ہم آپ کو پشمی میڈیا کے اصلی چرطر کے بارے میں بتاتے ہیں جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ نشپکش پترکاریتہ کی بات کرنے والا پشمی میڈیا دلی دنگوں پر جس طرح کی ہیڈ لائنز لکھتا تھا دکھاتا تھا وہ فرانس کے دنگوں پر ویسی ہیڈ لائنز نہیں لکھ رہا دیکھئے دنگے تو دلی میں بھی ہوئی تھے دوہزار بیس میں اور فرانس میں آپ چل رہے ہیں دوہزار بیس میں جب دلی میں دنگے ہوئے اس سمیں پشمی میڈیا بھارت کی موڈی سرکار کو مسلم ویرودی کہتا تھا پشمی میڈیا کے سبھی اخباروں کی ہیڈ لائنز میں انہیں سامپردائک دنگے بتایا گیا ہندو مسلم دنگوں کا نام دیا گیا کہا گیا کیونکہ نیا سی اے اے قانون جب آیا تھا یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ سب موڈی کی وجہ سے ہو رہا ہے لیکن فرانس میں ہو رہے ہیں ان دنگوں کو پشمی میڈیا سیویل انریشٹ بتا رہا ہے اسے سامپردائک تا سے نہیں جوڑ رہا دھرم سے نہیں جوڑ رہا یہاں اس کا کہنا ہے کہ یہ ایک طرح کی ناغرک ویبستہ ہے اور یہ ایک قانون ویبستہ سے جوڑا مددہ ہے لیکن جب دلی میں دنگے ہوئے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ قانون ویبستہ کا نہیں بلکہ یہ تو سامپردائک دنگے ہیں اس کے علاوہ دلی اور فرانس کے دنگوں کی رپورٹنگ کے دوران جو تصویریں استعمال کی گئی اس میں بھی پشمی میڈیا کے ڈبل سٹینڈرڈز دکھتے ہیں جب پشمی میڈیا دلی دنگوں کو کور کرتا تھا تو اس میں دنگوں کی بلڈوزر والی فوٹو لگائی جاتی تھی جبکہ فرانس کے دنگوں کو کور کرنے میں ایسی آکرمک تصویریں وہاں استعمال نہیں ہو رہی ہیں تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ آپ بھی اگر آپ کو سمیں ملے تو دیکھے گا کہ جب دلی میں دنگے ہوئے تھے جب امریکہ کے تدکالین راشپتی ڈانلڈ ٹرم دلی آئے ہوئے تھے تب پشمی میڈیا نے کیسی ہیڈ لائنز بنائی تھی اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا فرانس میں دنگوں کے بعد سوشل میڈیا پر لگائے گئے بین کی بھی پشمی میڈیا آلوچنا اب نہیں کرتا جبکہ بھارت میں دنگوں کے دوران جب سوشل میڈیا پر بین لگایا جاتا ہے یا انٹرنیٹ بند کر دیا جاتا ہے تو انہی اکباروں نے اسے ابی وقتی کی آزادی پر حملہ کا تھا اس کے لیے بھارت سرکار کی کڑی نمدہ تب کی گئی تھی تو یہ کچھ کیس سٹڈیز ہیں جو ہم چاہیں گے کہ ہمارے جو درشک ہیں وہ ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھیں کہ دنگے جیسے آج کل پچھلے پانچ چھ دن سے فرانس میں چل رہے ہیں تو انہیں دیکھنا چاہیے کہ فرانس کا میڈیا اور پشمی میڈیا ان دنگوں کو کیسے کور کر رہا ہے ان دنگوں کو سیویل انڈریسٹ کا نام دیا جا رہا ہے قانون ویوستہ سے جڑا معاملہ بتایا جا رہا ہے ان دنگوں میں کوئی بھی میکروں کی آلوچنا نہیں کر رہا ہے اور نہ ہی ان دنگوں میں کوئی دھرم یا سامپردائکتہ کا انگل ڈالا گیا ہے لیکن یہی چیز جب بھارت میں ہوتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ بھارت میں جو علپ سنکھا کے وہ خطرے میں ہیں بھارت میں جو سرکار ہے وہ علپ سنکھا کو پریشان کر رہی ہے اور اسی حساب سے ہیڈ لائنز ڈالی جاتی ہیں